اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی رکھنوائی کا یوٹیوب چینل اسمان خان ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان کی سب سے بہترین میڈیکل یونیورسٹی جو سرکاری یونیورسٹی ہے کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور میں ایم بی بی ایس کے علاوہ باقی کون کون سے شعبے ہیں اور ان شعبوں میں داخلوں کا کیا پراسس ہے آپ کس طرح داخلہ لے سکتے ہیں دوستو الائیڈل سائنسز کی بات کریں گے ڈاکٹر آپ فیزیو تھرابی کی بات کریں گے تو ان تمام شعبوں کے لیے آپ کے لیے اپلائی کرنے کا کیا طریقہ ہوگا ڈی پی ٹی کے لیے بات کریں تو پانچ سال کا پروگرام ہے اکتوبر کے اندر انشاءاللہ تعالی ایڈمیشن پراسس شروع ہوگا دوستو انومبر میں درخواستیں جاری ہوں گی اس کے لیے آپ کی میٹرک میں ساٹھ فیصل نمبر ہونے چاہیے ایف ایسی میں آپ کے ساٹھ فیصل نمبر ہونے چاہیے آپ کی عمر بیس سال سے کم ہونے چاہیے اور آپ نے ایم ڈی کیٹ ایگزیم میں یا سیٹ ایگزیم میں کم از کم ساٹھ فیصل نمبر لیے ہوں لازمی ہے آپ کی جو پرسنٹیج بنے گی وہ دس پرسنٹ میٹرک فورٹی فائی پرسنٹ ایف ایسی ان فورٹی فائی پرسنٹ آپ کی ایم ڈی کیٹ اس بیس پہ آپ کی سیلیکشن ہوگی اور آپ یہاں سے فیس دیکھ سکتی ہیں دوستو ڈی پی ٹی کے لیے سالانہ فیس سکسٹی فور تھاؤن روپیز ہے جس کے اندر جو ہے وہ ٹوشن فیس اور ڈیفرنٹ چارجز اور ایڈمیشن فیس ففٹی فائی تھاؤن اور باقی نائن تھاؤن جو ہے یہ جنورسٹی کے فانڈز ہیں دوستو بات کہہ لیتے ہیں ڈی پی ٹی کے علاوہ ہم ڈیفرنٹ چار سال کے جو شعبے ہیں جن کے اندر انیستیزیا ٹیکنالوجی ہے آڈیالوجی ہے اور اس کے علاوہ کارڈیک پرفیرن ٹیکنالوجی ہے دوستو اس کے علاوہ clinical psychology ہے dental technology ہے medical imaging technology ہے medical laboratory technology ہے neuro electro physiology ہے prosthetics and orthoptics ہے اس کے علاوہ radiation therapist ہے یہ آپ different seats یہاں سے دیکھتے جائیں ساتھ ساتھ رینل ڈیالیسیس technology speech and language pathology and surgical technology یہ 107 seatیں ہیں total ان تمام شعبوں کی آپ ان تمام 13 کے 13 شعبوں میں سے کسی ایک شعبے کو جوائن کر سکتے ہیں دوستو میری نظر سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو anesthesia technology top پہ ہے first پہ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اگر میں رکھتا ہوں کسی شعبے کو تو وہ ہے medical laboratory technology اس کے بعد تیسرے نمبر پہ surgical technology ہے اور دوستو اس کے بعد audiology, cardiac perfume اور باقی تمام شعبے اس کے بعد آتی ہیں آپ کو میریٹ کی بات بتا دیں تو cardiac perfume کا میریٹ 87.53 رہا ہے اس کے علاوہ anesthesia technology کا 86.86 رہا ہے medical imaging technology کا 86.29 رہا ہے اس کے علاوہ clinical psychology 85.70 medical laboratory technology 85.06 84.92 radiation therapist کا renal dialysis technology کا 83.90 یہ 2018 کے میریٹ کی بات ہو رہی ہے neuro electro physiology 83.737 اور اسی طرح different objectیں آئیں surgical technology کا سب سے کم میریٹ 79.94 یہاں کا میریٹ رہا ہے eligibility criteria آپ کے metric میں 60 فیصد نمبر ہونے چاہیے FSE میں 60 فیصد نمبر ہونے چاہیے آپ کی عمر 20 سال سے کم ہونے چاہیے entry test میں آپ کے 60 فیصد کم از کم نمبر ہونے چاہیے صرف پنجاب کے بچے allied health sciences میں apply کر سکتی ہیں 10 فیصد سیٹے foreign students کو دی گئی ہیں دوستو merit distribution آپ دیکھ سکتی ہیں یہاں پر aggregate formula 10% metric ہے 45% FSE ہے 45% آپ کا MDCAT exam ہے فیصد یہاں پر allied health sciences کی جو total فیصد ہے وہ ہے 64000 روپیز BSC allied health sciences یہ چار سال کے course ہیں یہ پورے سال کی فیصد یہاں پر دی گئی ہے دوستو اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں king edward medical university میں تین اور شعبے بھی ہیں جن کے نام ہیں BS optometry orthoptics and investigative آپ تمالو جی دوستو چار سال کے یہ فیلڈ ہیں اور اس کے اندر seat distribution آپ دیکھ سکتے ہیں 32 سیٹیں پنجاب کی ہیں چار سیٹیں سندھ کی ہیں ولوچستان کی آٹھ سیٹیں ہیں چار سیٹیں خبر پختونخواہ کی چار سیٹیں آزا جمع کشمیر کی آٹھ سیٹیں گلگت ولوچستان کی اور آٹھ سیٹیں foreigners کی ہیں total 68 سیٹس ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے اس کے لیے جو ہے وہ matriculation میں 60 فیصد نمبر ہونے چاہیے FSE میں آپ کے 60 فیصد نمبر ہونے چاہیے 20 سال سے کم عمر آپ کی ہونے چاہیے mdcat میں کم از کم 60 فیصد نمبر ہونے چاہیے matric یہاں پر بھی same ہے 10% matric ہے aggregate formula 45% FSE ہے 45% mdcat ہے دوستو ایسے تمام بچے جو foreigners ہیں وہ apply کریں گے economic affair DVM ministry of external affair اسلام آباد سے government of Pakistan کے انڈر جو لوگ servant ہیں سرکاری داروں میں نوکری کر رہے ہیں وہ اپنے proper چینل سے نو سی ان کو لینا پڑے گا اپنے اداروں سے دوستو فیص جو ہے وہ university health department کی طرف سے جو ہے لی جائے گی اور کوئی hostel accommodation کسی بچے کو provide نہیں کی جائے گی یہ اشتہار آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہیں پچھلے سال کا اشتہار ہے دوستو یہ اس کے لیے جو ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اکتوبر کے end پر داخل اپناسس شروع ہوگا اور اس کے لیے آپ کو فارم download کرنے ہوگے king edward medical university کی ویب سائٹ سے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو بتا دیتی ہیں کہ جب آپ فارم download کریں گے یہ میں پرانا اشتہار دکھا رہا ہوں لیکن فی الحال آپ کو یہ بتا دوں کہ اکتوبر کے end پر داخلے open ہوں گے by hand آپ نے فارم جا کے لاہور میں جمع کرانا ہے tcs کے ذریعے یا ڈاک کے ذریعے آپ کے فارم acceptable نہیں ہوں گے آپ کی جو merit listیں ہیں وہ دوستو دسمبر کے مہینے میں لگیں گی اور یہ سب سے end پر اس کے admission process open ہوگا انشاءاللہ جیسے ہی کوئی details آئیں گی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو کو شیئر کریں تمام دوستوں کے ساتھ اپنا رکھئے گا خیال ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ